ایک خاص حدیعہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو جتنی ماں بہنیں اور بیٹیاں جمع ہوئی ہیں روزانہ کم سے کم تین سو تیرہ مرتبہ سور اخلاص پڑھنے کے عادت ڈال دیں بس تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ یہ بدلین کی تعداد رہی ہے اس عادت میں اللہ تعالیٰ نے کرنٹ رکھا ہے تو تین سو تیرہ مرتبہ سور اخلاص پڑھنے کے عادت ڈالیں اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا دوسرا اچھا یہ تین سو تیرہ مرتبہ اگر کوئی زیادہ پڑھے تو بھی حرج نہیں پانسو پر مرتبہ پڑھے کوئی ہزار مرتبہ پڑھے جس کی جو طاقت ہو لیکن تین سو تیرہ مرتبہ تو ہونا چاہیے چوبیس گھنٹے میں ایک بیٹھک میں ہونا ضروری نہیں ہے کبھی پندرہ مرتبہ پڑھ لیا کبھی سو مرتبہ پڑھ لیا کبھی پچیس مرتبہ پڑھ لیا یہ بہت اہم نصیحت ہے دوسری بات نمازوں کا احتمام قرآن شریف کے تلاوت ذکر میری کتاب مومن کا احتیار صبح شام کے دعائیں ہیں آپ لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی انشاءاللہ اس کا بھی پڑھنے کا احتمام اور اپنے شہروں کے اطاعت بچوں کے صحیح تربیت احکام الہی کو پورا کرنا اس کے کوشش کریں اب زیادہ بیانت میں نہیں کر سکتا چونکہ ابھی ہمارا سفر بھی ہے دعا کرا دیتا ہوں اللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے اس مدرسوں کو بھی اللہ قبول فرمائے پڑھنے والے پڑھانے والیوں کو بھی قبول فرمائے انشاءاللہ کتنی پڑھانے والی ہیں مولانا نہیں ہیں ابھی دو ہیں دو ہیں تو دو کا حق بنتا ہے ہم پر اس لئے دو بہنوں کو جو پڑھا رہی ہیں ان کو میری طرف سے میں میری تصویح ہدیہ دیتا ہوں جس کا نام ہے جاندار شاندار مالدار دیندار یہ حضرت مولانا کو دے رہا ہوں وہ آپ تک انشاءاللہ پہنچا دیں گے یہ تصویح میری طرف سے ہدیہ ہے اس کے بہت حفاظت کرنا اور یہ لیجی مولانا لگن دو کا حق بنتا ہے باقی دوسروں کو تم پہچانتے نہیں کسی کو مجمع بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ تصویح آپ کو پہنچ جائے گی اور جتنی بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں وہ تین سو تیرہ مرتبہ سور اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالیں اور صبح شام کی دعائیں وہ تو صدا بہار ہیں انشاءاللہ اللہم لکا الحمد کما انتاہلو وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انتاہلو وفعل بنا ما انتاہلو فإنکا اہل التقوى وآہل المغفرہ اللہم لکا الحمد کلہ و لکا المن کلہ لکا شکر کلہ و لکا الملک کلہ لکا الخلق کلہ و لکا الفضل کلہ و ایلیک يرجع الامر کلہ و ایلیک يصعد لکا لمطايب کلہ لکا الحمد بالاسلام لکا الحمد بالایمان لکا الحمد بالقرآن لکا الحمد حتى ترضا لکا الحمد إذا رضیت لکا الحمد بعد الرضا اللہم لکا الحمد کلذی نقول و خیرا مما نقول لکا الحمد کالذی تقول لکا الحمد فی الحال و لکا الحمد فی المآل لکا الحمد فی الاولى و لکا الحمد فی الاخرہ لکا الحمد حمدا حمدا لکا الحمد حمدا حمدا عدد خلقک ورضا نفسک وزنة عرشک ومداد کلماتک لکا الحمد حمدا عدد الشفع والوتر عدد الشفع والوتر لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانك اللہم صل على محمد بن عبداللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر إلا فرجه اللہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرطا عين واجعلنا للمتقین اماما واجعلنا للمتقین اماما اللہم انا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء والنصر على الاعداء ومرافقت الانبیاء یا ذلمن والعطاء یا سميع الدعاء یا رافع السماء اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا إلى دیننا ردا جمیلا یا ذلمن والعطاء یا مونس کل وحید یا صاحب کل فرید یا قریبا غیر بعید یا شاہدا غیر غائب یا غالبا غیر مغلوب یا صریخ المستصرخین یا غیر المستغیثین یا عماد من لا عماد له یا صند من لا صند له یا عظیم الرجاء یا منقذ الحلکا یا منجی الغرقا یا محسین یا مجمل یا مبدئن نعم قبل استعقاقها یا فالق الحب والنواء اعط لكل امرئ ما نواء یا فالق الحب والنواء اعط لكل امرئ ما نواء اللہم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكین وَإِذَا أَرَدْتَ بِقُومٍ فِتْرَةً فَتَوَفَّنَا غَيْرَ مَفْتُونِينَ رَبَّنَا لَا تُزُقْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذَ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمًا إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ اللهم كَمِّن نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيْنَا قَلَّ لَكَ بِهَا شُكْرُنَا بَكَمِّن بَلِيَّةٍ اِبْتَلَيْتَنَا بِهَا قَلَّ لَكَ بِهَا صَبْرُنَا یا من قل عند نعمته شکرنا فلم يحرمنا ویا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا یا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا یا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا یا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا یا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا نسألك يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها جليها وخفیها لیليها ونهاريها حديثها وقديمها عينيها وأذنيها كل ذلك عندنا يا عزیز كل ذلك عندنا يا عزیز اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في الأشقيا فمحنا عنه واكتبنا في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وإنك أم الكتاب وإنك أم الكتاب اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے خطاؤں سے ذر گزر فرما اے اللہ ان دینی اداروں کو قبول فرما اے اللہ ان ماں بینوں اور بیٹیوں اور بچیوں کو قبول فرما ان بھائیوں کو قبول فرما یہ دینی درزگاہوں کو قبول فرما اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے ہماری کھویا ہوا عزتیں واپس دے دے اے اللہ وہ پانی جو بادلوں سے آتا ہے اس سے کھیتیاں ہری بری ہوتی ہیں یہ پانی مرد مومن اور مومنوں اور تو کیا آنکھوں سے نکل رہا ہے تو اس سے اسلام کے بعد کو ہرا بھرا کر دے اسلام کے بعد کو ہرا بھرا کر دے اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبو پر پردے ڈال دے ہمیں مصطفید الاخیار میں شامل فرما دے ہمیں عباد سالحین میں شامل فرما دے اے اللہ ہمارے سفر کو تو بھی انتہا قبول فرما جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو اس کی تو بہت دگرانی فرما اس کی آپ پاشی فرما اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں غیر شادی شدہ ہیں بہترین جوڑوں گا ان کے لئے انتظام فرما جو بھی اولاد ہیں نیک سال اولاد انہیں نصیب فرما جن کے اولاد تو ہیں مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے اے وہ پاک ذات ہماری آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ سکتی آپ کی آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے اگر ہماری آنکھیں آپ کو دیکھ لیتی جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہوتے ہم آپ کو ہرگز نہ چھوڑتے مگر اے اللہ ہماری آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ سکتی ہمیں اللہ آفیت کا لباس پہنا دے تقوی کا لباس پہنا دے زہد کا لباس پہنا دے اے اللہ ہمیں صحت کا لباس پہنا دے محبتوں کا لباس پہنا دے اور اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما آج جمعہ کا دن ہے تیرے نبی پر بہتری رحمت نازل فرما جب تک سورج اگتا رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک ہوائے چلتی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما جب تک جنت اور جہنم باقی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما جب تک زمین دانا وگاتی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما جب تک قبریاں بلبولے چہچہاتی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما اور آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ بھر کر آپ پر رحمتیں نازل فرما ساتو آسمانوں کے وزنوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما ساتو آسمان پر تو نے بہت بڑا سمندر بنایا ہے اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے اس کے وزن کے اعتبار سے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما اور تیرے عرش کے وزن کے اعتبار سے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما تیرے کرسے کے وزن کے اعتبار سے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما اور اے اللہ اس امت کو تیرے نبی کے دین کے لئے تو قبول فرما امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے پھر عمال والا بنا دے پھر اخلاق والا بنا دے اے اللہ ہمارے اس ملک کو دین کا چمن بنا دے اے اللہ ہمارے اس ملک میں تو دین کی ہوایں چلا دے اور پر عالم میں تو دین کی ہوایں چلا دے جو نگاہ تُو نے عمر پہ ڈالی تھی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے تھے جو نگاہیں تُو نے خباب پہ ڈالی تھی اور جو نگاہیں تُو نے بلال پہ ڈالی تھی اور جو نگاہیں تُو نے عکرمہ پہ ڈالی تھی بھئی نگاہیں ہمارے برادران وطن پہ ڈال دے اور انہیں تیرے دین کے لئے قبول فرما انہیں ہدایت عطا فرما جتنے ہمارے دینی مراکزیں ان کی حفاظت فرما دینی مدارس کی حفاظت فرما اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کی ساری دعاوں کو قبول فرما اس کے سارے جائز مرادوں کو پوری فرما اے اللہ دونوں جہاں کے سرخوروی کا معاملہ فرما جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے تو ہمیں آتا فرما اس سفر کو تو بے انتہا قبول فرما ان ماں و بہن و بیٹیوں کو قبول فرما اے اللہ چس نے بھی مجھے دعاوں کے لئے کہا ہو دعاوں کے لئے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور حسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاوں میں یاد کرتے رہتے ہوں مائے بہنے بیٹیاں مجھے اپنی دعاوں میں یاد کرتے رہتے ہوں ہماری ساری دعاوں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاوں کو قبول فرما اللہم اننا نسالکا من خیری ما سالکا من عبدکا و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بکا من شر مستعادکا من عبدکا و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتا المستعان و علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم استجب دعائنا و اقدامنا و اقلامنا عاجلا غیر آجل یا رب العالمین سبحان ربنا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین میں سلام کرلوں سلام کا جواب دے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ